بلکل ماتم ماتم سے کیا مراد لیتا ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام پر غم کا اظہار کرنا دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی سنت ہے پچھلے سال میں نے وہ احادیث پڑھی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں یوٹیوب پہ یہ لیکچرز کو دوبارہ اپلوڈ کر دیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے امام حسین علیہ السلام پہ زار زار روتے تھے بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے بچے کی طرح روتے تھے ابھی مسئبت آیا ہی نہیں یہ طرح روتے تھے تو یہ معاتم کرنا احل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے اس کا بڑا عجر دیا ہے اس کا حساب بھی کوئی نہیں کر سکتا اتنا عجر ہے کوئی اگر امام حسین علیہ السلام بالخصوص گریہ کرنا عشق بہانا اگر کوئی عشق نہیں آتا اس کے آنسو نہیں آتے تو وہ آواز بلند کرے چہرہ اپنا گریہ کرے اس کو وہی ثواب ملے گا اس کا اتنا ثواب ہے اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی زبان قاسر ہے عقل آجز ہے اس کے ثواب سمجھنے سے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح جزا کا اظہار بے قراری کا اظہار کرنا کہ اس غم میں ہم تڑپ رہے ہیں تڑپ کا اظہار کرنا کہ ہمارا مولا ہمارا آقا ہمارا سید جس کے ہم غلام ہیں جس کے وجود کے جس شم کے ہم کرن ہیں پروانے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ اس کے ظلم کا تصور کوئی نہیں کر سکتا کوئی بیان نہیں کر سکتا تو اس پہ تڑپ کا تڑپ کبھی اس طرح ہوتا ہے کسی نے پہ مارے کبھی صورت پہ مارے کبھی سر پہ مارے کبھی پشت پہ مارے تو یہ جو ہے یہ ثابت ہے میں آپ کو آپ کے اپنی حدیث سے صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ آئیشہ نے آئیشہ نے کیا کیا اس نے اس نے ماتم کیا میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ حدیث صحیح ہے دیکھو میرے بھائی یہ کتاب مصند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد الزین چابدار الحدیث جل نمبر ہے اٹھارہ حدیث نمبر ہے چھبیس ہزار دو سو چھبیس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کہتے ہیں وَقُمْ تُعَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَا وَعَذْرِبُ وَشِي میں عورتوں کے ساتھ کڑی ہوگی یعنی کڑی کڑی ہوگی صورت پر چہرے پر اور اپنے چاتی پر مارنے کو میں عورتوں کے ساتھ کڑی ہو ہم اپنے صورت پر اور اپنے چاتی پر ہم مارتے تھے مارتی تھی وَعَذْرِبُ وَجْحِي اور اپنے چہرے پر میں مارتی تھی دو ہزار چبیس ہزار دو سو چبیس چبیس ہزار دو سو چبیس اسنادو صحیح ہوں اس کی صندت صحیح ہے اچھا پھر مزید میں آپ کو دیکھا ہوں کہ یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارراعوت جلد نمبر تین تالیس ہے دو ہزار ایک میں چپی ہے ملاحظہ کریں حدیث چبیس ہزار تین سو اٹھالیس ہے عبداللہ یحیاء بن عباد اپنے والد عباد سے روایت کرتا ہے کہ عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں عورتوں کے ساتھ کڑی ہو کے میں کیا کر رہی تھے التدام کر رہی تھی یہ اپنے سینے اپنے چاہتی پہ اپنے چہرے پہ مارتی تھی واضری بوجھی اور میں چہرے پہ زور زور سے مارتی تھی اسنادو حسن یہ حدیث حسن ہے اس محققین کا حدیث یعنی ضعیف نہیں ہے یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ بھی دوسروں نے تصحیق کیا یہ دیکھیں ارواع الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے جزئے صابعہ چاپ ہے صفحہ نمبر چیاسی ہے چاپ کھاں کب کیا چاپ ہے صفحہ صفحہ نمبر انیس سو نواسی ٹھیک ہے نا یہاں پہ ملاحظہ کریں یہی حدیث اس نے روایت کیا بلی واضری بوجھی میں اپنے چہرے میں عورتوں کے ساتھ ندبہ کر رہی تھی یعنی چیخ و بخار کر رہی تھی اور اپنے چہرے کو مار رہی تھی اسنادو حسن اس نے کہا اور بھی تصحیح حدیث میں آپ کو دکھا ہوں کہ ایک اور بھی تصحیح آپ کو دکھا دوں یہ اسیرہ النبویہ کہ ما جاعت فالعحادیث الصحیح صحیح حدیث میں سیرہ محمد السویانی کی حدیث ہے کی کتاب ہے شیخ محمد السویانی جزئرابہ چاب مکتبت العتیبان سنہ دو آزار چار میں کتاب چپی ہے کس شہر میں چپی ہے ریاض ریاض سعودی عرب میں چپی ہے یہاں پر آئیشہ صحیح حدیث کے ذمہ میں ہوئی آتا ہے کہ آئیشہ نے کیا کہا کہ وہ اس نے وَقُمْتُ أَلْدِمُ مَعَ النِّسَا وَأَغْرِبُ وَجِ سَنَدُهُ صَحِيحٌ حاشہ نمبر ایک دیکھو حاشہ نمبر ایک ہے ٹھیک ہے نا سَنَدُهُ صَحِيحٌ اس کی سند صحیح ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ سینے پہ مارتی تھی چہرے پہ مارتی تھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے سار اللہ آپ کو جزائے خیر دیں ٹھیک ہے سار